اسلام علیکم مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ یہ ہماری سڑکوں پہ جو ٹریفک ہے وہ ٹریفک جو ہے اس کا نظمی نظم یا بدنظمی یہ دونوں چیزیں قوم کے مزاج کا نمائندگی کرتی ہیں میں خاص طور پہ اپنے ان نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو آپ موٹسائکیں چلا رہے ہوتے ہو یہ ہوائی جہاز نہیں ہے یہ سڑک پہ ہے اور سڑک پہ جانے کے بھی کچھ اصول ہیں کچھ اس کی لینز بنی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو پابندی کرنی چاہیے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کاروں کے بیچ میں سے یوں گھومتے گھامتے یوں نکل جائیں آگے کیا ملے گا آپ کو ایک منٹ یا دو منٹ لیکن اس کے ساتھ اب اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسرے کی بھی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کئی موٹسائکلوں پہ ضرورتاً دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے تک لوگ ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس مجبوری کے حالت میں شاید وہ جائز ہو لیکن اس صورت میں تو اب بہت احتیاط کرنی پڑے گی موٹسائکل دو پئیوں کی سواری ہے میں بھی اپنے جوانی میں موٹسائکل چلاتا رہا ہوں اور موٹسائکل سوار شاید ہی کوئی لاکھوں میں ایک ہو جس کا حادثہ نہ ہوا ہو اس کے موٹسائکل کو چلانے بہت احتیاط کیجئے اور بعض اوقات ہی ہوتا ہے اس ہر وہ جلدی چھو گیا جلدی میں ہو گیا پھر کس بات کی جلدی ہے کہاں پہنچنا ہے آپ کو اور آپ موٹسائکل سے ٹرافک کا ستیہ ناس کر کے کتنی جلدی پہنچ جائیں گے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ تو آپ اس حساب سے گھر سے کیوں نہیں ذرا جلدی چل نکلتے ہیں جلدی نہیں ہے یہ بہت احتیاطی ہے گھبرات ہے آپ اندر سے اگر گھبرات کا شکار ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کریں گے مت گھبرائیے وقت بھی آپ کا ہے یہ قوم بھی آپ کی ہے لوگ بھی آپ کے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھئے